ایک دوخت خبر کے ساتھ سماجواد کے نائک، سماجوادی پارٹی کے سنستھاپک اور نیتا جی کے نام سے مشہور ملائم سنگھ یادف کا نیتھن ہو چکا ہے یو پی میں تین بار مکہ منتری اور دیش کے رکشہ منتری پد کو سشوپت کر چکے نیتا جی ملائم سنگھ یادف اب نہیں رہے 82 سال کے عمر میں ملائم سنگھ یادف کا نیتھن ہو چکا ہے ملائم سنگھ یادف لمبے سمیں سے بیمار چل رہے تھے اور آج صبح انہوں نے گروگرام کے میدانتہ اسپطال میں آخری سانس لی راشترپتی، دروپدی مرمو، پردھان منتری نریندر موڈی اور تمام لوگوں نے ملائم سنگھ یادف کے نیتھن پر شوک جتایا ہے یو پی کے مکہ منتری یو گیادی تیناتھ نے بھی شوک جتاتے ہوئے یو پی میں تین دن کے راچکیہ شوک کو خوشت کیا ہے بہت ہی بڑی کشتی دیش کے لیے خاص طور پر اترپردیش کے لیے اور سماجوادی پارٹی کے لیے لمبے سمیں سے سماجوادی پارٹی کے کئی نیتاؤں کا آنا جانا چل رہا تھا گروگرام کے میدانتہ اسپطال میں دیش بھر میں ہون اور یگیا ہو رہے تھے دعاوں کا دور جاری تھا کہ بس کیسے بھی کر کے ملائم سنگھ یادف ٹھیک ہو کر سوست ہو کر اپنے گھر لوٹا ہے لیکن آج کی تاریخ دس اکٹوبر جب 82 سال کی حمر میں ملائم سنگھ یادف نے لمبے سمیں سے بیماری سے سنگھرش کرتے ہوئے اپنی انتیم سانس لی تو ملائم سنگھ یادف کا ندھن ہو چکا ہے گروگرام کے میدانتہ اسپطال میں انہوں نے انتیم سانس لی ہے لمبے سمیں سے وہ بیمار چل رہے تھے پہلے سی سی ایو میں انہیں ایڈمٹ کیا گیا تھا کورونری کیر یونٹ میں اس کے بعد انہیں آئی سی ایو میں شفٹ کیا گیا اور آئی سی ایو میں جب وہ لمبے سمیں سے تھے تب بھی ان کے اس حتی میں کوئی صدھار نہیں دیکھا جا رہا تھا ایسے میں سماجوادی پارٹی میں شوک کی لہر ہے ملائم سنگھ یادف کی پرانی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پرانی تصویروں میں ملائم سنگھ یادف ملکل سوست نظر آ رہے ہیں اور ہمیشہ سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کے لیے وہ پرینڈہ سورت رہے جتنے بھی نیتا ہیں وہ ملائم سنگھ یادف سے سیکھ لیتے آئے ہیں اور ایسے میں ان پرانے ویجولز کو دیکھتے ہوئے ان پرانی تصویروں کو دیکھتے ہوئے یاد کر رہے ہیں سب ہی نیتا اور سماجوادی پارٹی کیوں آپ دیکھئے دلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال نے بھی ٹویٹ کر کے شوک جتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایشور دیونگت آتما کو اپنے شری چرنوں میں ستھان دے اور ان کے سب ہی پرشنسکوں اور پریوار والوں کو پریجنوں کو یہ دکھ سہنے کی شکتی دے اوم شانتی چاہے پردھان منتری موڈی ہو چاہے پورور راشترپتی عبدالکلام ہو چاہے پورور پردیش کے مکھے منتری یوگی آدی تینات ہو راجنات سنگھ ہو ان سب ہی کے ساتھ ملائم سنگھ یادو کے بہت اچھے سمبند رہے راشتری استر کی راجنیتی پر انہوں نے راجنیتی کیسے کی جاتی ہے سماجواد کو کیسے ستھاپت کرنا ہے اس کی ایک مثال پیش کی اور ان کے یہی راجنیتک سنسکار تھے جو ان کے بچوں میں بھی دیکھنے کو ملے اور اکھلیش یادو بھی اتر پردیش کے مکھے منتری بن پائے کیونکہ وہ ملائم سنگھ یادو کے پریوار میں جن میں اور اپنے پتا سے انہوں نے یہ سنسکار لیے راجنیتی کرنے کی سیکھ لی آپ دیکھئے راشتری پتی دراؤپدی مرمو نے بھی ٹویٹ کر کے شوک جتایا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شری ملائم سنگھ یادو کا ندھن دیش کے لیے اپورنیا شتی ہے سادھارن پریویش سے آئے ملائم سنگھ یادو جی کی اپلپتیاں اور سادھارن تھی دھرتی پتر ملائم جی زمین سے جڑے تھے دھرتی پتر کا سمبودھن دیا ہے راشتری پتی دراؤپدی مرمو نے ملائم سنگھ یادو کو اور ان کے ندھن پر شوک سمویزنائیں پرکٹ کی ہیں ٹویٹ کے مادھیم سے دراؤپدی مرمو نے راشتری پتی دراؤپدی مرمو نے اور دیکھئے یہ پرانی تصویریں ان پرانی تصویروں کے سہارے ہی اب سماجوادی پارٹی کے سب ہی نیتا اور ملائم سنگھ یادو کے جتنے پرشن سکھ ہیں جتنے سمرتھک ہیں وہ انہیں یاد کر رہے ہیں دیکھئے رکشہ منتری راجنات سنگھ کے بھی کافی غریبی رہے تھے ملائم سنگھ سے یادو تو ایسے میں ان کے ندھن پر راجنات سنگھ نے بھی ٹویٹ کر کے اپنی شرط دھانجلی ارپت کی ہے لمبے سمجھ تک ساروانجینیک جیون میں انیک پدوں پر رہے دیش سماج اون پردیش کے وکاس میں ملائم سنگھ یادو نے اپنا یوگدان دیا ان کا ندھن بہت پیڑا دائک ہے یہ لکھا ہے راجنات سنگھ نے آپ دیکھئے ہم آپ کو پھر سے دکھا رہے ہیں راج نیتی میں ویروتھی ہونے کے باوجود ملائم سنگھ یادو جی کے ساتھ اچھے سمبند تھے یہ لکھا ہے راجنات سنگھ نے چاہے ندیش کمار ہوں چاہے لالو یادو ہو چاہے مایہ وطی ہو چاہے کانشی رام ہوں چاہے یوگیادت دینات ہو چاہے راجنات سنگھ ہو پردان مندری ناریندر موڈی ہو ہر دل کے ساتھ بہت ہی گہرے سمبند اچھے رشتے ملائم سنگھ یادو نے جہاں خوب پرشن سکھ کمائے خوب سمرتھک کمائے خوب ووٹ بٹو رہے وہیں کچھ رشتے بھی سنجوے ہر پارٹی ہر دل کے ساتھ ان کے رشتے ہمیشہ اچھے رہے چاہے ویروتھ میں رہے ہوں چاہے سرکار میں رہے ہوں ہریانہ کے مکھے منتری منوحر لال کا ٹویٹ دیکھئے سماجبادی پارٹی کے سنسطح پک پورو مکھے منتری ملائم سنگھ یادو کا ندھن راجنیدک شیطر کے لیے ایک اپورنی اکشتی ہے ہر کوئی ملائم سنگھ یادو کے ندھن کو اپورنی اکشتی بتا رہا ہے کیونکہ ملائم سنگھ یادو کا راجنیتی میں کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا انہوں نے اپنی اگلی پیڑھی کو تیار ضرور کیا لیکن جن کرموں کے دم پر جن بھاوناؤں کے دم پر جس کوشل کے دم پر انہوں نے اتر پردیش میں لگاتار تین بار مکھے منتری رہتے ہوئے وکاس کی بیار چلائی جس راجنیتک کوشل کے دم پر وہ رکشہ منتری پد پر رہے اور دیش کی رکشہ سیما کے سرکشہ کا کام بھی انہوں نے کیا اور سکریہ راجنیتی میں سالوں تک رہتے ہوئے انہوں نے اگلی پیڑھی کو تیار کیا یہ واقعی اپورنی اکشتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کماری سیلجا نے بھی ٹویٹ کیا ہے ہریانا کی کانگریس نیتا ہے کماری سیلجا انہوں نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے لکھائے کہ یہ اتینت دخد ہے ان کا جانہ دیش کے لیے اتر پردیش کے لیے سماج کے لیے بہت بڑی اکشتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ملائم سنگھ یادف کا پارتھف شریر اس وقت گروگرام کے میدانتہ اسپتال میں ہی ہے اب سے تھوڑی ہی دیر بعد ان کے پارتھف شریر کو واپس اتر پردیش لے جائے جائے گا کیونکہ اتر پردیش سیفہی جو ہے وہ ان کا کرمک شیطر رہا ہے اور ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ میدانتہ اسپتال جانے والے ہیں گریہ منتری امید شاہ تھوڑی ہی دیر میں میدانتہ اسپتال پہنچیں گے امید شاہ اور چونکہ میدانتہ اسپتال میں ہی سماجوادی پارٹی کے سن رکشک اور اتر پردیش کے پور وہ مکھی منتری ملائم سنگھ یادف کا پارتھف شریر رکھا ہے تو میدانتہ اسپتال اب سے تھوڑی ہی دیر بعد پہنچنے والے ہیں گریہ منتری امید شاہ پارٹی آفیس اور ویدان سبھا میں لکھنو میں ملائم سنگھ یادف کے پارتھف شریر کو رکھا جائے گا جہاں پر انہیں انتہم ویدائی دینے کے لئے لوگ پہنچیں گے وہیں کل دو پہر سیفہی میں ان کا انتہم سنسکار ہوگا سیفہی ملائم سنگھ یادف کا کرمک شیطر رہا ہے جہاں سالوں تک انہوں نے سیفہی کے لوگوں کے لئے کام کیا سیفہی کو اپنا کرمک شیطر بنا کر رکھا راشتری استر کی راجنیتی پر جانے کے بعد بھی سیفہی کو وہ کبھی بھولے نہیں ملائم سنگھ یادف کے جانے سے جو دخ جو غم ہے اس کو ساجہ کرنا چاہتا ہے اور کوشش یہی کی جا رہی ہے تمام نیتاؤں کے ذریعے الگ الگ طریقے سے چاہے فیس بک ہو ٹیوٹر ہو یا پھر ہم بات کریں دوسرے شوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ نے اپنی جو بھی وقت بتایا ہے ملائم سنگھ یادف کے ذریعے کوئی ملا ہو ان سے کس طرح سے ان کی باتیں رہتی تھی کس طرح سے کام کاج کرنے کا طریقہ تھا کس طرح سے سائیوگ ان کا راجنیتی کے طور پر رہتا تھا ان تمام چیزوں کو اور کوئی یاد کر رہا ہے گرے منتری عمیشہ کی بات کریں رکشہ منتری راجنہ سنگھ کی بات کریں پردان منتری نین موڈی کی بات کریں ہر کسی نے ان کو یاد کیا ہے اور ان کی جو خدمات راجنیتی میں رہتے ہوئے بطور رکشہ منتری ہو سی ایم رہتے ہوئے ہو یا جس طرح سے وہ سانتے ہوئے کام کرتے تو ان تمام چیزوں کو ہر کو یاد کر رہا ہے اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کیونکہ اتر پردیش میں تو تین دنوں کا راج کے شوک کا بھی اعلان کیا گیا ہے تو ہر طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام نیتا پارٹی سے اوپر اٹھ کر وچار دھاراو سے اوپر اٹھ کر ملائم سنگھ یاد آؤ کو آج یاد کر رہے ہیں ان کے ذریعے جو خدمات دی گئی ہیں ان کے ذریعے جو سیوہ کی گئی ہے نیتا کے طور پر ان تمام چیزوں کو یاد کیا جا رہا ہے ایک لمبا سنگرس حالانکہ بہت ساری ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو ہر کسی کے لیے پڑھنا ہوتی ہیں چاہے کوئی بڑے پت پر پہنچا ہو کوئی نیتا رہا ہو یا کسی اور پت پر وہ پہنچا ہو ملائم سنگھ یاد آؤ کی کہانی بھی اسی طرح کی ہے سنگرس آپ کو ان کے جیون میں نظر آئے گا ان کی زندگی میں نظر آئے گا کیسے وہ پہلوان تھے اور اس کے بعد ٹیچر بنے اور پھر ناکیتی میں آئے آگے بڑھتے چلے گئے جو صدن کی بات کرے چاہے ویدان پریصد ہو ویدان صباح ہو لوگ صباح ہو تمام صدروں میں وہ پہنچے اور کسی بھی شخص کے لیے یہ اجاز بہت بڑا ہوتا ہے وہ دیش کے سب سے بڑے صوبے ملائم سنگھ یاد آؤ نے تین بار یہ کرسی سبا لی تو یقیناں دیکھئے ابھی مجھے لگتا ہے گرہ منتری آئے ہیں کیونکہ ہم یہ تمام جو تصویریں یہ بھی دکھائیں گے کیونکہ جو کافلہ ہے گرہ منتری امیشاہ کا وہ پہنچا ہے ہم تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے ایمبلینس ہے اور سرکشاہ یہ دیکھے کافلہ شاید کافلہ ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام جو نیتاؤں کے پہنچنے کا سلسلہ ہے وہ یہاں پر جاری ہے اور بلکل دیکھیں یہ کافلہ پہنچا ہے اپنا بڑا کافلہ دائر سی باندھتی یہ گرہ منتری امیشاہ کیونکہ کچھ دیر پہلے خبر آئی تھی کہ امیشاہ پہنچیں گے آخری دھیدار کرنے کے لیے یادو پریوار کے جو لوگ ہیں اختیاری شادہ ہو یا دوسرے لوگ ہیں ان سے ملیں گے غم کو ساجہ کریں گے اور وہ یہ کافلہ اب پہنچا ہے تو الگ الگ نیتا پہنچ رہے ہیں ہو سکتا ہے دوسرے جو بڑے نیتا ہے وہ بھی یہاں پر پہنچے تو کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ جو شدانجلی ہے جو خراج عقیدت ہے میدانتہ میں پہنچ کر وہ دی جا رہی ہے اور اسی لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ تھوڑا دیری ہوگی یہاں سے پارتیو شریر کو لے جانے میں ارم کیونکہ شروعات میں یہ خبر تھی کہ شاید جلدی ہوگی لیکن مجھے جو لگتا ہے کیونکہ دلی میں جو لوگ موجود ہیں تمام جو بڑے نیتا جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سے ملائم سنگھ یادہو کے ساتھ کام کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریمنٹری امید شاہ کا جو کافلہ ہے وہ میدانتہ اسپتال پہنچ چکا ہے اور یہ تصویر جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ پہلے پہلی تصویر دیکھئے جو کی گریمنٹری امید شاہ کے کافلے کی ہے پھر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک پرانی تصویر جو اب محض یاد بن کر رہے گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہی ہم آپ کو جو دکھا رہے ہیں تصویر راجنیتک سفر کی ملائم سنگھ یادہو کے ان کے بیٹا کھلیش یادہو کے ساتھ اور گریمنٹری امید شاہ جو ہیں وہ میدانتہ اسپتال پہنچ چکے ہیں آپ کو بتا دے کی گروگرام میں اس طرح میدانتہ اسپتال میں ہی لمبے سمیے سے علاج چل رہا تھا ملائم سنگھ یادہو کا اور ان کے ندھن کے بعد ویمنٹری امید شاہ پہنچ چکے ہیں میدانتہ اسپتال نجانک ایسی پرستی تھیا رہی ہوں گی باوجود اس کے اپنے صدھانتوں پر اڈک رہنے والے اپنے وچاروں اور اپنی نیتیوں سے کبھی نہ سمجھوتا کرنے والے ملائم سنگھ یادہو کی دھڑتا ہی تھی ان کی لگن تھی جس نے انہیں ملائم سنگھ یادہو سے نیتا جی بنایا نیتا جی سے دھڑتی پتر بنایا اور انہی سنگیاؤں سے انہیں سمبودھت کیا جاتا رہا کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اپنی نیتیوں سے اپنے وچاروں سے اپنے صدھانتوں سے اپنے سماجواد سے سمجھوتا نہیں کیا اور آج اسی لیے سمرتھکوں کی آنکھیں نم ہیں کیا ویاکتتو اور کیا چردر اسی کے دم پر راجنیتی کو نئی دیشہ دینے کا کام ملائم سنگھ یادہو نے کیا اور ان کی ان کی کئی اپلبدیاں ایسی رہیں جو آج بھی یاد کی جا رہی ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے راجنیتک جگت میں شوک اور ماتم کا ماحول ہے ڈلی کے اوپراجپال ونی کمار سکسینا ان کا ٹویٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ملائم سنگھ یادہو کو میری شردان جلی ان کے پرتی شوک سنتپت پریوار اور سمرتکوں کے لیے انہوں نے سمبیدنائے پرکٹ کی ہے ٹویٹر پر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ملائم سنگھ یادہو کے ندھن کے بعد اور کہہ رہے ہیں کہ وہ آہد ہیں اس ندھن کے بعد تو چاہے رکشا منتری ہو چاہے کماری سیلجا ہو چاہے ہریانہ کے مکھے منتری منوہر لال ہو چاہے دلی کے مکھے منتری اربیند کے جیوال ہو چاہے دلی کے اوپرا جیپال وینے کمار سکسے نہ ہو ان سبھی کے ٹویٹ ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں کہ یہ محض سوشل میڈیا پر کی گئی پوسٹ نہیں ہے یہ ان راجنیتک جگت کے بڑے بڑے لوگوں کی وہ بھاونائیں ہیں جو ملائم سنگھ یادہو سے جڑی رہی چاہے کوئی راجنیتک لاب کے پد پر چاہے کوئی جنتہ کی سیوہ کر رہا ہو چاہے کوئی اپرا جپال یا راشترپتی جیسے ہی پد پر سمویدھانک پد پر کیوں نہ ہو ہر کوئی آہت ہے ہر کوئی دکھی ہے ملائم سنگھ یادہو کے جانے سے ملائم سنگھ یادہو نے بیٹیوں کی شکشہ کے لیے بہت کام کیا پرانے سمئے میں اتر پردیش میں جس طرح کا ماحول تھا اس ماحول کو بدلنے میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سکول تک پہنچانے میں کنیا شکشہ میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہا چاہے ایک پہلوان کے روپ میں اپنی ایک چھوی انہوں نے وکست کی ہو چاہے ساماجک بدلاف کی بیار لے کر وہ آئے ہو یا ایک شکشک کے روپ میں انہوں نے کام کیا ہو منتری اور اتر پردیش کے پورو مکہ منتری شریم علائم سنگھ آدھو وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے ویسے میں بھی تین دن پہلے ان کے ہاں کشلکشم پوچھنے کے لئے گیا تھا اسپیرل بھی گیا تھا اور اس میں بھی ستھیتی بڑی نازوک تھی بڑی لیکن پھر بھی پربو سے ہم نے اس میں کاملہ کی تھی لیکن جو بھی پربو کی اچھا ہوتی ویسے ہی ہوتا ہے وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے بڑا اس بات کے لئے کشت دکھ بھی ہے میں اپنی اور سے ہریانہ سرکار کی اور سے ان کی شانتی کی پرات نہ کرتا ہوں پربو سے اور ان کی چرنوں میں شدہ انجلہ کرتا تو آپ نے سنا ہریانہ کے مکھے منتری منوحر لال کو جو کی کافی دکھی ہیں ملائیم سنگھ یادف کے ندھن کے بعد بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ملائیم سنگھ یادف نے اپنے شروعاتی دنوں میں بطور شکشک اپنے کریئر کی شروعات کی تھی بچوں کو پڑھا کر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پڑھا کر انہوں نے کنیا شکشہ کے کشتر میں سماج واد اور سماج سیوہ کا بیچ بویا اس کے بعد پہلوانی کرتے رہے ان کا جو شریر تھا وہ کافی مضبوط تھا اور پہلوان رہے نیتا جی سب کے پریت تھے بہت لمبا سمی انہوں دیش کے لیے راجنیتک اور سماج دونوں دشتکون سے اپنا جیون سمرپت کیا اتر پردیش اور باستو میں تو پورے دیش کے لیے بہت بڑی شتی ہے ان کا سرل صبح کافی پیار کرتے تھے مجھے بھی ان کا عشروہ اجسان ملتا رہتا تھا ان کے دیہان کہ ہمیں سب کو بہت دکھ ہے بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے اور بری بھر جنوں کو اکھلیش ٹیمپل سب کو میری طرف سے سمویت نا کہ وہ اس بہت بڑی دکھ دکھت میدانتہ اسپتال پہنچے ہیں گروگرام پہنچ کر گری منتری امید شاہ نے انتیم درشن کیے ہیں ملائیم سنگھ یادف کے اور انہیں پش ارپت کر کے شرد دانجلی بھی دی ہے امید شاہ نے امید شاہ نے اکھلیش یادف سے بات چیت کی ہے پریوار کو سانتونا دی ہے اور اس وقت گری منتری امید شاہ گروگرام کے میدانتہ اسپتال میں موجود ہے جہاں کی تصویر یں اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے ڈاکٹر رام منوہر لوہیہ جو کی سماج واد کے پرنیتہ مانے جاتے ہیں بھارت میں ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے ملائیم سنگ یادو نے سماج واد کی ایک نئی پریبھا شاہ دی سماج واد کو ایک نئی دیشہ دی اور سماج واد پارٹی کو راجن تک کشتر میں ایک پہچان دی دیش کے پورو رکش منتری اور اتر پردیش کے پورو مکہ منتری شری ملائیم سنگ یادو وہ لیکن پھر بھی پربو سے میں اس مطابق کی تھی لیکن جو بھی پربو اچھا ہوتی وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے بڑا اس بات کے لئے دکھو بھی ہے میں اپنی اور سے ان کے شانتی کی پرات کرتا ہوں پربو سے ان کے چرنوں میں شدہ نیلے کرتا ہوں ملائم سنگھ یادو اور ڈاکٹر رام بنو حر لوہی آہ ملائم سنگھ یادو اور ان کا سماج واد ہو ملائم سنگ یادو اور ایک پہلوان کی چھوی ایک شکشک کی چھوی ہو انہوں نے ہمیشہ سیکھ دی ہے ہر کسی کو ہم نے بھائی باپس آجا اب مہا پہنچنا بہت مشکل ہے تو لوگ باپس لوٹ رہے ہیں نیتا جی مہان پرست تھے اس میں تو کوئی سندے ہے نہیں کبھی نیتا جی نہیں کسی سے 300 آمنا سے کام نہیں کیا سب پارٹیوں کا سممان نیتا جی کرتے ہیں اتنی بہان ہستی کو ہم لوگ سادر نمن کرتے ہیں تو سیفی میں ملائم سنگ یادف کا انتیم سنسکار ہوگا کل دو پہر نیتا جی کے پارتیو شریر کو لکھنو لائے جائے گا لیکن لکھنو میں جہاں پر پارٹی آفیس اور ویدان سبھا میں پارتیو شریر کو رکھا جائے گا اس سے پہلے تھوڑے سمیں گروگرام کے میدان تا اسپتال میں بھی پارتیو شریر رہنے والا ہے کیونکہ گروگرام ڈلی سے زیادہ نزدیک ہے لکھنو سے کیونکہ ڈلی راشتری راج دھانی ہے جتنے بھی راشتری اسطر کے بڑے نیتا ہیں وہ اس وقت دلی ہیں وہ کوشش کریں گروگرام کے میدان تا اسپتال پہنچ کر انتہم درشن کریں ملائم سنگ یاد کے کل لکھنو میں ان کے اپنے پردیش میں ویدان صبح میں اور پارٹی کاریل میں ان کے پارتیف شریر کو رکھا جائے گا اور انتہم درشن کریں گے اتر پردیش کے وہ لوگ جو ان کے سمرتھن میں ہمیشہ کھڑے رہے جو ان کے لیے ہمیشہ مت دیتے رہے جن کے ووٹوں کے دم پر ملائم سنگ یاد نیتا جی بنے اور ویس انتہم درشن کے لئے سماج وادی پارٹی کے سب کاری کرتا مہا پر موجود ہوں گے اور اس کے بعد بائیس نومبر انیس سو انتہلیس اٹاوہ کا سیفہی گاں تھا جہاں پر ملائم سنگ یادف کا جن ہوا تھا ان کی ماں مورتی دیوی اور پتا سدھیر سنگ کے گھر میں ان کا جن ہوا اور دوسرے نمبر کی سنطان تھی ملائم سنگ یادف بچپن سے ہی انہوں نے ہمیشہ سماج میں بدلاؤ کے لیے اپنی اور سے قدم اٹھاتے رہے وہ پریاس کرتے رہے اور 82 سال کے عمر میں انہوں نے انتیم سانس لی ہے موسیقی